آپ نے یہ کام کر رکھا ہے اور ایک یہ کہ اس مسئلت اہل سنت والجماعت کو بدقسمتی فتوے کھا گئے یہ فتوہ بازی کی روش کھا گئی اور لوگ بجائے لوگوں کو اہل سنت بنانے کے سارا زور اہل سنت سے خارج کرنے پہ لگاتے رہے اور کوئی ان سے پوچھے حضرت علامہ قاظم پاشا پوچھیں گے ان کا گام میں پوچھتے ہیں پوچھیں گے آپ نے زندگی میں کتنے اہل سنت بنائے اور کتنوں کو اہل سنت سے نکالا وہ کہیں گے الحمدللہ ایک بھی اہل سنت نہیں بنایا نکالے ہی نکالے بنائے نہیں اہل سنت میں داخل کرنے کے ریجسٹر میں کسی ایک بندے کا نام نہیں ملے گا سارے نام خارج کرنے کے ریجسٹر میں نہیں بچھلیں گے اور یہ بھی سن لیں میں برملا اللہ کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں اور یہ بات آج نہیں میں سیکڑوں مرتبہ کہہ چکا ہوں آپ دس محرم الحرام کی رات جو خطاب میں نے لندن منحاج القرآن کے سنتر سے کیا آپ کے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ ہوگا میں نے اعتقاف کے خطابات میں اور اس سے پہلے اصول حدیث میں میں نے سیکڑوں مرتبہ کہیں کہ اہل سنت والجماعت سے لیچے کوئی عنوان اپنے لیے قبول نہ کریں یہ سازش ہے آپ کو فرقہ بنانے کی اور آپ اندہ دن بغیر سوچے سمجھیں بعض لوگوں کے جبر کی وجہ سے فرقہ بنتے جا رہے ہیں یہ مسلک صحابہ اکرام کا مسلک ہے خلفاء راشدین کا تابعین کا مسلک ہے اتباع تابعین کا مسلک ہے یہ مسلک ویسے کرنی کا ہے یہ جنید بغدادی کا ہے یہ سری سکتی کا ہے بشر الحاوی کا ہے دن نون مصری کا ہے ارے یہ مسلک بشر الحاوی کا ہے باجزید مستانی کا ہے امام عبر حسن شاظری کا ہے سرکار غوث العظم زیرانی کا ہے یہ مسلک خاجہ اجمیر کا ہے یہ مسلک شیخ شعب الدین سوربردی کا ہے حضرت بہاودین نقشبنگ کا ہے یہ مسلک سنت والجماعت حضرت شاہ نقشبنگ مجدد اردسانی کا ہے یہ بابا فرید کا ہے کتب الدین مختیار کاکی کا ہے خاجہ نظام الدین اولیاء کا ہے اور یہ مسلک امام اسکلانی کا ہے یہ مسلک قاضی ایاز کا ہے یہ مسلک قسطلانی کا ہے یہ مسلک علامہ اینی کا ہے ارے یہ مسلک امام سیودی کا ہے یہ مسلک ہزاروں آئیمہ محدثین کا ہے اولیاء کا ہے جب یہ ہزار علماء آئیمہ محدثین کے نام پر اس مسلک کو مہنمن نہیں کیا گیا آج کسی ایک بزرگ کے نام پر اس مسلک کو منصوب کیوں کیا جائے اگر آپ نے اب میں اہل سنت کو خدا کر رہا ہوں یہ مسلک بریلوی نہیں ہے اس مسلک کا عنوان بریلویجت نہیں ہے سن لیں جی کھول کے سننے کان کھول کر سن لیں باباں کے دھول کہہ رہا ہوں ہنے ہنے بھی سرزمین پرکتان بھی سرزمین یورپ میں ہنے مسلک کا عنوان بریلویجت نہیں آپ پوچھے دلیل کیا دلیل آلہ حضرت شامد رضا خان مجدد دین و ملت آلہ حضرت شامد رضا خان انہوں نے ساری زندگی کسی کتاب میں اپنے مسلک کا نام بریلوی نہیں لکھا ہم آلہ حضرت نے خود اپنے مسلک کو بریلوی نہیں کہا ہم ان کی بات مانگتے ہیں ان کے بعد کسی ٹھیکے دار کی روت نہیں مانگتے ہیں اس مسلک اہل سنت کا اس مسلک اہل سنت کا کوئی شخص ٹھیکے دار نہیں ہے اگر کسی کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کے پاس ٹھیکا ہے جس کو وہ سنی کہے وہ سنی ہے نکالنا چاہے نکال دے تو کسی کے پاس ٹھیکا نہیں ہے ہم کسی ٹھیکے دار کو نہیں مانتے کسی فتوہ دار کو نہیں مانتے اگر مسلک افراد پر آ جائے اگر ہم سنی نہیں روح زمین پر کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا اگر ہم سنی نہیں اگر ہم سنی نہیں اگر ہم اہل سنت نہیں تو پھر زمین پر کسی ماں نے کوئی بچہ سنی پیدا ہی نہیں کیا ہم سے پوچھو سنیت چاہے تم نے اپنی جہارت اپنے تاثب فتوہ بازی تنگ نظری بحکمتی سے اس مسلک اہل سنت کو اتنا سا تنگ سرکہ بنا دیا اور ان لوگوں کو پریشان کر دیا ہے آج جو اہل سنت پر وبال اور تباہی ہے اس کے ذمہ دار فتوہ باز تنگ نظر لوگ ہیں وہ لوگ جو بے بصیرت بھی ہیں بے بسارت بھی ہیں جس کا جینہ پلنہ صبح و شام غو سے پاک کے چکڑے پر ہے یہ سارا کچھ جو آپ صبح و شام سنتے ہیں یہ سب کچھ جو صبح و شام سنتے ہیں یہ کتابیں اوروں کے پاس نہیں تھی یہ سارا کیا ہے اللہ کی عزت کی قسم یہ سارا سیدنا غوث و عظم کا فیض ہے میں اب یہ بات کیا بتاؤں سنیں سنیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو شخص جھوٹ بولے اس پر آقا علیہ السلام کی شفاق حرام اس پر جنگت حرام جھوٹ بولنے والے پر یہ سارا غوث پاک کا فیض ہے میں نے عرض کیا غوث پاک کی بارگاہ میں کہ جو فیض تاجدارے کائنات نے آپ کو وہ سات مرتبہ لواب دہن ڈال کے جو عطا کیا تھا اس کا حصہ عطا کرے غوث پاک نے وہ حصہ عطا کیا ایک عجیب تماشا ہے جہاں دنیا پر بے جاتے آپ ایک تماش سوائے فتوے کاثر بنانے اور سنیت سے نکالنے کے آپ کو عطا ہی کچھ نہیں چھے چھے فٹ ساتھ ساتھ فٹ کے اشتیار چپا دیئے پورے اندوستان میں کہ سنی نہیں ہے سنی نہیں سنی نہیں عقیدہ نہیں آپ کیا جانے سنیت کیا ہے بڑوں کا بیٹا ہونے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا نو علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا جس کو فرمایا بڑا تب بنتی ہے اولاد جب بڑوں جیسے بن کے چلیں بڑے جو تھے گزر گئے میرا مسلک شاہمد رضا خار عمد اللہ علیہ ان کے عقیدے کی مطابقت ہے وہ بھی ہنفی قادری لکھتے تھے بریل بھی نہیں لکھتے تھے اور رضوی بھی نہیں لکھتے تھے نہ رضوی لکھتے تھے نہ بریل بھی آلہ عزت شاہمد رضا خان کی عبارت میں ایک زکاہ دکھا دیں انہوں نے اپنے مسلک کو عقیدے کو بریل بھی لکھا اور رضوی لکھاؤ وہ ہنفی تھے قادری تھے ہم بھی ہنفی اور قادری ہیں خاجہ اجبیر کو کیا کہیں گے وہ بریل بھی تھے خادر عزامدین اولیاء کو بریل بھی بنائیں گے جو پہلے ہو گزرے وہ کیا تھے ہم وہی ہیں جو پہلے تھے آلہ عزت نے ہمارے شیخ میرے سر کا تاج تین الگ تورک سے ایک واسطے سے میں ان کا شاگرد ہوں کیا باتیں کرتے ہیں یہ میں شاگرد ہوں مولانا زیاؤدین مدنی کا وہ براہرات شاگردیں آلہ حضرت کے میں نے مدینہ میں انیس سو تلیس سب میں مدینہ پاک میں مولانا زیاؤدین مدنی سے تلمس کیا میں شاگرد ہوں براہرات حضرت سید احمد مولانا عبور برکات قادری کا مولانا سید دیدار علی کے سابزادے وہ براہرات شاگرد آلہ حضرت کے میں بتا رہا ہوں براہرات آلہ حضرت کے شاگرد میں شاگرد ہوں مولانا سید عبد المعبود جیلانی کا جن کی وفات ایک سو پینسٹھ برس کی عمر میں ہو وہ براہرات آلہ حضرت کے شاگرد ان کے ساتھ پیدل حج بھی کیا اور میں تین طرق سے ایک باستے کے ساتھ آلہ حضرت کا شاگرد اور پھر طریقے بنامی سے بطریقے رعیہ عالم خواب میں آلہ حضرت نے براہرات مجھے اپنا فیض دیا شاگرد بنایا ہم نے ہم نے یہ باتیں کی نہیں کبھی ہم نہیں کرتے ہمارا ذوق نہیں ہمیں مت چھیڑو ان باتوں کے لیے حضرت قادم پاشا کافی ہیں ان کا جو اسائے موسوی ہے ان کا اسائے موسوی یہ خود خبر لیتا ہے رہے کہ ہم کبھی اس موضوع پہ جاتے نہیں مگر اس لیے بات کی کہ آج آپ ہندو اور پاک سے باہر جا کے جائیں بریلوی لفظ کو عالم عرب میں جانتا کوئی نہیں ان کو کیا بنائیں گے سنی بنائیں گے وہاں بھی بنائیں گے ملک شام سارا اہل سنت ہے وہ تو بریلوی کے لفظ سے ہی باقب نہیں وہ کیسے وہ تو آپ کے فتووں سے باقب نہیں ان کو آپ کے فتووں سے کیا غرط ایسے بیکار فتوے لاکھوں اٹھا کے ہم کورے کرکٹ کی توکری میں پھینک دیتے ہیں جوتے کی نم پہ اُلا دیتے ہیں ہمارے پاس حضور خوص العظم کی سرد کافی ہے امام جلال الدین سیوتی کی دی ہوئی سنت کافی ہے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی کافی ہے حضور خوص پاک کی کافی ہے میں عالم رویہ میں خواب میں عالم رویہ میں اللہ کی عزت کی قسم تاجدار کائنات کے نالے پاک کی قسم عالم رویہ میں نو سال تک امام آزم و بھنیفہ سے پڑھاؤں اگر کوئی ہماری اگر کوئی ہماری حنفیت میں شک کرے اپنے آپ میں شک کرے ہم قادری ہیں حنفی ہیں غوث پاک کے غوث پاک کا کلاکہ اس گردن میں ہے مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعطا من طلم لالی تو میں اس لیے ہی چند باتیں کر دی کہ آج یہ نوبت کیوں آئی کہ میں آپ کو اصول حدیث کے درس ہزارہ لوگوں کو اور حدیث کے درس ہزارہ لوگوں کو کلی شاہ کلی کو تم شاہ میں دے رہا ہوں اور یہاں اصول حدیث اس لیے کہ اتنا گرا دیا اس مسئلہ کے لوگوں کو اور اندھیری گلی نے جاڑب ہویا مارا کہ پوری دنیا میں بدنام کر دیا سوائے فتووں کے اور کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے علم بھی گیا محنت بھی گئی مطالع بھی گیا تمکن بھی گیا اعتدال بھی گیا تقوی بھی گیا خدا خوفی بھی گئی زہد بھی گیا برا بھی گیا عشق بھی گیا محبت بھی گئی صرف نفرت ہی نفرت اور فتوے ہی فتوے لہذا لوگوں ان طریق ایسے طورت پہ نہ چلو محبت بھی گیا